موزد سامین محترم آپ لوگ امیر المجاہدین کے عرص میں حاضر ہیں اور احباب پچھلے کئی دنوں سے حاضر ہیں اور صبح بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں شام بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور بات جہاں اختتام پاتی ہے وہاں حضور کی بات شروع ہو جاتی ہے یعنی لپیک کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے اور مبارک بات کے مستحق ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے عرصہ پاک کی اس مبارک تقریبات میں دامیں دیرمیں قدمیں سخنیں جس لحاظ سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں وہ انتظامی امور ہوں وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں وہ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں دیکھو وہ لوگ جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھیں دیکھ رہے ہیں اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں لیکن اس سرفروشی کے فسانے بھی بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر کے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستم کر ادھارا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی جبینوں کو رہے ہیں زندگی ایک سوال ہے وہ سارے وہ جناب ستاون اسلامی ممالک کے صدور اور ذمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں اور جہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں جی بہت اس کا جواب ہے حضور کے غلام کھڑے ہیں کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے مات اس کا جواب ہے حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں مات ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ہیں مات ایک سوال ہے اور تو سی پاکستان اس کہندے ہو لاؤ ساڑے فلسطینی بھائین او عربی سمجھ دین میں نعرہ لبان لگا اونا نو پدسان اونا یہودیاں نو بھی اور جناب اونا سہونیاں نو بھی اونا جناب یہودوں نسارا نو سارے نو جڑے حسدین اور جڑے جناب دفعوں تے پکواس کر رہے ہیں استاخیاں کر رہے ہیں کسی پدرہ لے لیا تے سنو پھر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد زنفہ یہود نہیں سمجھ آئی تو انو میں حضرت ساتھ بن موازدی روکڑوں توجہ لے کے کہہ رہے ہیں جی میں تسی گھوڑے ہوتے سبار ہو کے کہنا خیبر تے یہودیاں تا فیصلہ کرن تے اسی توانے گھوڑے تھے جیڑے نالوں کرتے رہا لگی اس نے کہنے ہو یا کہہ رہے ہیں اوہ یہودیوں درہ خیبر 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 یا یہود اگے پتہ کی کہنا جیش محمد حضور دے غلامہ دا لشکر سوفہ یہود تو آڈے سے ہوتے آن پہنچیا نہیں سمجھ آئی حضور دے غلامہ دا لشکر تو آڈے سے ہوتے آن پہنچیا آجے تھا تو آڈے کوڑو ایک ابو عبیدہ نہیں کابو آ رہا آجے تھا غلامہ نے ابو عبیدہ بن جرہ لکھا بیٹھے ہیں آجے تھا ایک ابو عبیدہ نہیں کابو آ رہا آجے تھا ہزارہ لکھا بیٹھے ہیں تیار دوسری گستاخیاں کرتے اور کہندے اسی پدرہ لینا خیبرتا تسنو پھر خیبر خیبر یا یہود تو ساکرنا جیش محمد صوفہ یہود پتہ کہ میں جو میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے این کر کے یہودیت آشاری لرزے اوہ اینہ تکیسی اور سے میکا جھلیا اسی ایک کہنے اللہ پہ بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا اے تینو کینے کیا کہ ساڑھا عرص ہوئے گا تا جہاد نہیں ہوئے گا اے تینو کیا کہ ساڑھی چادر کوشی ہوئے گی تب بغل وی جیتھری نہیں ہوئے گی اے تینو کس نے کیا کہ محفل حسنِ قرآتہ ہوئے گی لیکن جناب حسنِ ایٹم بام ساڑھی کا چھچ نہیں ہوئے گا اے تینو کیس نے کیا اے تینو کینے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفلِ نادتہ ہوئے گی محفلِ جہاد نہیں ہوئے گی اے تینو کیس نے جناب غلط پٹی بڑھائی اے تینو کیس نے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب ارس ہوگا اور جہاد کی باتیں نہیں ہوگی میں نے کہا صبح و شام ہوں گی صرف باتیں نہیں ہوں گی یہ تمہیں کس نے غلط فہمی دے دی ہم نے تو سنے ہی کسیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہے کہ حضرت سعید بن مواز چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے منافقوں نے آواز دی جیسے آج آوازیں آ رہی ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے ادو بھی حسن اور کہہ رہا حسن ساتھ ذرا خیال کریں آج صویرے بھی کہہ رہا حسن ساتھ ذرا خیال کریں اے حضرت سعید بن مواز دی پر قدنال انہوں نے کہا ساتھ ذرا خیال کریں یہودی تیرے پڑے جار سن تیرے پڑیاں اٹھنیاں بیٹھنیاں سن تیرے پڑیاں پیٹھنیاں سن تیرے پڑے لیندین سن تیرے پڑے جناب معاملات سن سترا خیال کریں میں بھی سویر دیا سنتا آ رہا حضرت سعید جناب حضرت سعید سنت ادا کر دیا چھپ کر کے آہو ٹھیک ہے آہو ٹھیک ہے اندھو آہو جدو ایتھے پہنچے ہاں حضرت سعید بن مواز نے جناب این جدو پہنچے نا حضور دی بارگاچ اور سامنے دیکھیا کاف گیسو ہاتھا ہن یا آنکھیں ابنو این ساد کاف ہایا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا جدو حضور دے چہرہ انور والن نظر پہی نہ دیں ان پیچھے موڑ پہنگا ان اگر سنو مناف کو تسی کہنے ہاتھ دھوڑا رکھنا تے سادہ جو ہی پیسنا کرے گا جڑا اللہ اور اس پہ رسول اللہ پسند دے تے آسامی کالو ہی کرنی جڑا رب اور اس پہ رسول اللہ پسند دے اور کہتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لئے کیا کرتے میں نے کہا سنوئے ہم نے فلسطینیوں کے لئے یہ کرنا تھا جو حضرت سعید بن مواز نے فیصلہ کیا میرے آقا نے فرمایا سعید یہ یہودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو حضرت سعید بن مواز نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کرو حضور نے فرمایا پتاؤ حضرت سعید نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائے اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتن یعودی دھونڈ لاندی ہیں جی اور اس بابے کے ہاتھ سے اترواتے جو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکیت لگانا جا کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو عمد گماشتوں نے پال رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی اترواتے ہیں اور خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھائی اسلام اور اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے خبردار یہ کوئی کہے کہ یہ اسلام جناب حماس اور جناب اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے اور یہ ایسے لانتی ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی جناب کچھ پائے جاتے ہیں ان کے ٹاؤٹ یہ کل کیا کریں گے یہ حماس کو بین کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھے داشت کردوں کی ان کی جنگ تھی یہ داشت کردوں کی جنگ نہیں ہے یہ محمد عربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے ہاں ہم جانتے ہیں تمہاری ہر رشا دوانیا ہم جہاں والوں کی بھی جانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی جانتے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہاں جو تمہیں خیبر یاد ہے تو جناب ساد بن مواز کا فیسرہ ہمیں بھی یاد ہے اور جناب گھر گھر کے جھوٹی باتیں قوم کو سنانے والوں اور جناب معایدہ نجران کے نام پر جناب اخباروں میں جھوٹ چھپنے والوں اور جناب زمیوں کی اور جناب معایدوں کی اور جناب حدیثیں لے کر ان جناب ہر بھی کافروں پر دھوپنے والوں سنو اگر تمہیں ہے تو پھر آج جا کے چلاو حضرت سعید بن مواز کا یہ فیسرہ پاکستان کے تمام میڈیا پر دکھاؤ اور حضرت سعید بن مواز کا فیسرہ کل پاکستان کے تمام اخباروں پر چلاو اور بتاؤ کیوں یہودیوں تمہارے ساتھ حضور کے دین نے کیا کیا امام الانبیاء نے کیا کیا حضور کے غلاموں نے کیا کیا عرض کی یا رسول اللہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں ان کی عورتیں لڑی بنا لی جائیں ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں ان کی جاہدادیں ذکر لیے جائیں ان کے قلعے مصمار کر دیے جائیں اور انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے تو کہا تمہیں جنگ کش ہو گیا او بار اور آگیا مرحب کہنے لگاویں میں خیبر کا مرحب ہوں وہاں سے مرحب نکلا یہ یاد رکھنا حضور کے غلام قیامت تک آتے رہیں گے اگر وہاں سے نیتن یاؤ نکلتا ہے ادھر سے ابو عبیدہ بھی تو نکلتا ہے نا عید و قوت از حیات آمد پتید موسیٰ و فیرون و شبیر و جزید اقبال کہنے دا ہے تو فکتہ قیامت تک رہنیان جتے فیرون ہوئے گا تو موسیٰ ضرور آئے گا تے جتے جزید ہوئے گا تے شبیر ضرور آئے گا تے تُسا مچائیو یہ ان تے یاد رکھنا تے تہاڑا رجنالڈ آیا سی پرنوس تے صلاح الدین یوبی ضرور آیا سی تے تُسی اتر گئے و استفاقیت تے تے انتظار کرو محمد عربی دے غلام تہاڑے سراؤں تے ضرور آنگے اور وہ تصویر دیکھی ہے تم سب نے ستاون اسلامی ممالک کے سربراہان کی اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے اقبال کہتا ہے یہ مصرہ لکھ دی آگیزی شوق نے محرابِ وسط پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقتیں قیام آیا آج تو کہنا تھا آرمی چیف صاحب قرآن کے حافظ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں آپ کاریے قرآن بھی ہیں تو حضرتِ سالم کی طرح بنے چلے یا ماما میں آپ کاریے کو آپ قرآن سنتے ہیں ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں برمبر نہیں بردار سننا ہم آپ کی جناب آیتِ جہاد کی آیتِ محجرت کی اور جناب آیتِ ایمان کی سننا چاہتے ہیں لیکن جناب اس تیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر برسا رہا ہو اور پھر ہم سم مل کر پڑیں گے وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَمَئِتَا وَلَا قِلْنَ اللَّا حَرَمَا اور اکبال کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے ہے رہبرِ فرزانہ سارے اکبری نعرہ یاد کرو میلانا خیبر خیبر یا یہود تو اسی کہنا ہے جیشِ محمد صوف یاہود کی بھائی؟ جیشِ محمد صوف یاہود اول تو آخر تاک تو انہوں پتہ ہے یہ آواز پوری عرب دنیا چھے پھر جناب اسرائیل چھے پھر جناب ساری جگہ اے تا جناب اگر لاکھ پتہ جانا تو انہوں پتہ نہیں اس شولے جڑے نکڑ دیں نا اے پتہ ہے نعرہ کی میں بڑھ جانا جا الحق قضا حق البار انشاءاللہ جیشِ محمد آجے گلنا کرنی آن بڑھی ہیں جلدی دا میں ٹھوٹ جانا میروں کوئی جلدی نہیں آہ بڑھی ہیں گلنا کرنی آن آجے آجے تا معیشت راندی آجے تاو جناب جس دا سیاسی حلالہ کران واسطے لندن تو لیا دا گیا جس دا سیاسی حلالہ کران واسطے لندن تو ایک تیارے ویچھ لیا دا گیا ہاں جی وہ لائے گئے ہیں آجے اور اس حالت ہے جو میں کھوتے نو کنوں پکڑ کے لیان دے نہیں جار گیا بابا جی نے دسیاں آیا نا جنو کنوں کنوں پھڑ لو تو توڑا لندہ پچھے نو اے بھی کہنے اندناب آہ اے کہنے اوہی حب وطن ساتھ نا جنو تو سوئے نجشت ابھی سیاسی حلالے والوں کی بات کرنی ہے آجے یار رہا دی بھی گل کرنی نہیں سمجھائی وہ پھر کے گلی گلی دبا اڈیانہ سے اٹک اٹک سے اڈیانہ اور اٹیانہ سے اٹک ہے جی وہ جناب ان کی بھی ابھی باتیں کرنی ہے ابھی تو بہت ساری محشت بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے پاکستان کے معاملات پر بات کرنی ہے اور سیاست پر بھی بات کرنی ہے تو اپنا حق لینوستے یعنی اپنا حق لینے کے لیے الیکشن میں اس کی تیاری کی بھی بات کرنی ہے بارال نعرہ یاد کر لو ایک دفعہ نعرہ لا دیئے تاکہ پھر جناب محول بن جائے دوبارہ گفتگودہ پھر کٹھے نماز پڑھیں گے اور پھر اس تو بعد دعا ہوئے گی میں کہنا خیبر خیبر یا یہود تو سا کہنا جیشو محمد صوف یہود کی کہنا جی جیشو محمد صوف یہود جیشو محمد صوف یہود بھائی اندھی گرج تانی چھے جی پھر پورے دنیا تے اور جناب بابا جی نے جی میں کہا جینا دھرد دھرد کتے ہو بابا جی نے کہا ہاں میں ہی تحال پہ کڑا ہے جی اے جڑی اس طرح جناب آپ بطیشتی ہیں باڑھ لاؤں جیشو محمد صوف یہود یاد کرو جیشو محمد صوف یہود 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 اور زور لاکے جنہیوں پتہ لگے ابو عبیدہ نومی کہ پچھے این لینڈ لگی ہیں کھڑیاں اور انہوں نے کیا کہ حجی تاسی پارنسو حافظ دکاری بھیجیں جب میں اگر اتھے تھے جناب لینڈ لگی بھئی آزار بھیجیں ساڑھے بغدادی صاحب بھی حافظ ساڑھے فیضی صاحب بھی حاصل ساڑھے مفتی صاحب بھی حافظ اے جناب مفتی صاحب بھی حافظ اے جناب دیرا اسمائل خیانہ لے اگر جناب سارے اے لینڈ و لینڈ کاری اے جناب سارے قادی صاحب بھی اتھے تھے حافظ کاری علماء مفتی پیر عوام حضورت غلام رند چرند پرند سارے جیش محمد صوف یعود جیش محمد صوف یعود اینجل آنے لگنا پتہ لگی انہوں گرنٹ کہ جناب جڑا توفان لکسا ہویا نا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے اڑتا ہوئی چیخ اٹھیں وہ کہنے دے یار سانوں ساری زندگی یونیورسٹی ہیں جنہیں پڑھایا کہ جناب انسانیت انسانیت کیڑی انسانیت کوئی انسانیت نہیں اسی مسلمان ہو کافر بس گرن خطر بس اور کفر اور اسلام دی جانگے اے جناب ہو نہیں ہے اے گٹی گٹے تا کھیٹ نہیں ہے کفر اسلام دی جانگے پڑھا بھائی جیش محمد صوف یہود میں نے دوبارہ کہنا جیش محمد صوف یہود غابر غابر یا یہود غابر غابر یا یہود اے اس طرح بادرانی جو میں بابا کہنے رستے سمندر اندریان سہر آیان جناب بابا جی ناکہ اسی اسی حضور دے ہو غلام تیار کر کے لیا انہوں سمندرہ بھی راہ دے دنا انہوں تریامہ بھی راہ دے دنا انہوں گناب بچھو پچھے اٹھو اسی غزہ دے مسلمانہ بستے جا رہے ہیں خابر خابر یا یہود 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 دیس دیس محمد صوف یہود جا شا محمد صوف یعود اے محمد یا ربید غلام اے محمد یا ربید غلام اے جناب جھنڈا لڑا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اے فلسطین دن آرم اے فلسطین دن آرم محمد یا ربید غلام جڑے اپنی جانا اپنی تلی ہوتے رکھ کے آئیں کسے نو غلط فہمی ہووے تھا اپنی غلط فہمی کردے ساڑھے بڑیانے ہندوستان چگریز نو نسائے سی اور اے اسی انہوں نے وارسان اسی منج دے لباس بھی پائیں اسی جناب تختہ دار بھی سجائیں اور جناب ایندہ بھی سجائیں دو تیارا اور جناب اسی پھر ہم پھر کالا پانی جانے کے لیے بھی تیار ہیں پھر اس کالکوٹری میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم فلسطین جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور بابا جی ہمیں جینا سکھا کر گئے ہیں اور یہ بتا کر گئے ہیں آج بھی بابا جی کی تربت کی مٹھی سے یہ بٹھی ہم سے بات کرتی ہے کہ یہ مٹھی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے یہ مٹھی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک صدا رہی ہے تربت کے زینے سے اگر زلط کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے مر جانا مر کے جڑے آنے نو نمی مر جانا کلوں میں نلائے ہاں فان لیکن آؤ عزتی زندگی جی جائے عزتی زندگی جی جائے تے عزتی موت مر جائے مر جانا آؤ عزتی موت جناب عزتی موت مریے ایڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ڈردیاں بھی مر جانا بوس دل بند کے بھی مر جانا لیکن جناب جڑی چس حضور دے نہ دے جانتی آن دی نا او ذرا کوئی بابا جی کو جا کے پوچھے ایک وری کہ بابا جی بخار بھی ہووے طبیعت بھی خراب ہووے کیڑی شیعت آنوں جناب پھر فیضہ بات لیا گئی بابا جی نے کہا جڑی شاہ حضرت ابو ذر غفاری نوت مقام میں جناب غزبہ تبوگش رہ گئی اور نے کہا جناب اونٹ بھی زخمی ہو گیا کان پیندہ سمان بھی نہیں پیندہ واسطے جناب پانی بھی نہیں کان واسطے خجورہ بھی نہیں سمان جو ہے وہ چکن واسطے سواری بھی نہیں پیدل تبوگ کے میں جاما تے فرمایا اکل ہزار اکل ہزار ہیلا مپرس اے جی اکل ہزار ہیلا مپرس بیوز عشق کمالے یک پنے دارت ایبال کہندا ہو یا کل کھوڑنا پچھی کیسی فلسطین کمیں جانا کہندا ادھر آتے نو عشق کھوڑو پچھ کے دستا انہیں کیا کمیں انہیں کیا سامنے اندلوس ہوئے جستے جناب سمندر ہوئے اور تارک نے انتیاد سمندر پار کر کے جا کے سامنے کشنیاں جلا دے انہیں کیا ہے تو اے تارک کی گیتا قدی اسباب بھی کسے نے جلائیں انہیں کیا میں اسباب نہیں جلائے میں مصفے ویک کے جلایا انہیں کیا تو ویکیا کیے انہیں کیا میں رات ستاں خواب اٹھ دکھا امام الانبیاء دلوار پکڑ کے سمندر پار جا رہے ہیں دریاب پار جا رہے ہیں پچھے جناب جناسیتی کے اکبر بھی ہیں جتے فاروق عاصب بھی ہیں پچھے مولا کائنات بھی ہیں پچھے عثمان غنی بھی ہیں میں کیا اے تا نہیں ہو سکتا اوہور جتر جا رہے ہوا ادھرو میں واپس آجاما میں اڑا گئے گا جانا آئے امان امان کے بچوں اس وقت امان کا نعرہ لگانا جرم ہے اس وقت امان کا نعرہ لگانا جرم ہے اس وقت تو حضرت سات منہ بادا کی آواز میں آنا چاہیے تھا اللہ یوم یوم الملحمہ اللہ یوم دست حلال قابہ اتا اے وزانی چاہیے تھے تھے اتا جناب وزانی چاہیے تھے تھے الجہاد 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 یہ وقت پاکستان میں اس سیاسی حلالے والی دوشیدہ کو لانے کا وقت نہیں تھا بلکہ دوشیدہ نہیں ہے وہ تو رنڈوی ہے جو کئی بار طلاقے ہونے کے باوجود کئی بار تین تین طلاقے سلاسہ ہونے کے باوجود پھر وزیراعظم کا خواب دیکھنے کے لیے پاکستان کا خون چوسنے آگیا ہے اس کو لانے کا یہ وقت نہیں تھا یہ وقت تو آپ کا فلسطین جانے کا وقت تھا اور یہ وقت ایسے کمماشوں اور بدماشوں کو جن کے باپ دھونے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو ہر جناب سورس کو ہر ایک مقتدر شخصیت کو یہ جناب سال ہا سال لگ گئے اور یہاں سے کیبنٹ جہازوں کی بھر کر وہاں پوچھ رہے گئے کہ قبلہ آپ اتنے کاریگر نکلے ہیں ہاتھ کی اتنی صفائیتی ہے جس طرح امام نے کہا ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالے یہاں وہ چور بلا کے ہیں اس درجہ کے آپ چور ہیں کہ یہ آپ نے پاپ کیا ہے بتائیں اس کو دھونہ کیسے ہے ایسے ایسے پاپیوں کو اور ایسے ایسے جناب ملک دشمن کو اور سجن جندال کے دوستوں کو اور یہ کہتے ہیں جی آپ کا نون لیگ کے بارے میں نرم گوشہ ہے میں نے کہا میرا نرم گوشہ نہیں میں تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں ذرا غور کرنا وزیر قانون تھا زائد حمد یادے جس کا استیفہ کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا کس نے لیا تھا اس کا استیفہ لیا اس کو وزارت قانون سے علیدہ کیا پاکستان سے لیکن یہ ان لانتیوں کے کام دیکھیں کہ آج بھی زائد حمد نون لیگ کا قانونی مشہیر ہے انہا مطلبے گالوے چھوڑے آہ سارا جناب اندروں بارو چھوڑا ہیں جی انہا دے دلوے چھوڑی ہے سی اسنو علیدہ کیوں نہیں کیتا سانو ایک پندے دا پتہ لگتا جناب اتائیں بھائیں ہو رہا جیسی کہنے جی ٹھیک ہے اللہ دے والے نو کرو اگے جاؤ تو اسی جناب آج بڑھا کے تو اسی پھر اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی کا جناب جناب قانونی مشہیر بنا کے رکھا ہوا ہے پول ہم نے بڑے بڑے کھولنے ہیں یہ تو صرف ایک بات ہے ابھی الیکشن میں باہر نکلے تو صحیح وہ ایک دجال کہہ رہا تھا کہ ہم نے باب رزوی کے ساتھ کیا کیا میں کہاں توں بھول گیاں کہ باب رزوی نے تو اڈینارگی کی تا یہ موہر مسہور کی دال تیری جرت ہے میں تیرا نال ہونا اللہ دی قسمیں تو پاکستان دے کسے روڈو تو لنگ نہیں سکتا جاتے لوں ایک گل بھی ماف کر کے جا رہا اوہ کیونکہ لاہور دا رہنا لہا میں ان دن پنجابی نال بخاربہ اے جڑی گدی ہے نا گدی ہے تو حالت کے جناب جیب چھٹ کے باہر کٹ لوں مانگے آپڑی کندی زبان مول ساڑے پاپے دانانی لے نا نا کوئی پکواس کرنی جیتے انہوں شوق ہیں نا تو کہنا ہوں نا منڈیٹ ڈکیا کیوں ہیں تلے آپ پیو انہوں تے انہوں فیر ڈکیا بکھا دے نیا اسی مجمع بیگ کے پاگل نہیں ہوں دے میں انہوں کہنا ہوں جواب دیو میں کہا یار اسنوں کی جواب دی اسی اپنے کار کو انہوں بڑا سنبھال کے رکھایا اور ساڑھا شکریہ دا کریا کرو کہ اسی جناب انہوں جناب بڑا ٹھال کے رکھایا ورنہ اے سہلے رواہ ایسا تیرے اس سمیت کی درے پور لے کے چھٹ کے چلے جانگے خبردار خبردار آج تو بات جو کہنا سانو کا وہ اسی آدھرہ سانو تو آڑا دل کرتا اسٹریمس کا وہ جو مردی کا وہ اسی تو آنو ختم نبوت دا غدار ضرور کمانگے تے بابا ختم نبوت دا چوکی دار ہے چوکی دار سیدھے تا صبح قیامت چوکی دار روے گا اور تینوں میں اپنی اکھا نال اور جدو نواز شریف آیا سی اٹھارہ دے الیکشن ایرپورٹ تو نسدیوں یا دیکھا یا دو پولیس تھی ایلکار بے کے تے جے اینا دی تاریخ کچھ نہیں آنا دا جا کہ وزیر آباد کسے پل تھ لو کچھ نہیں کسے ملائن کڑو خبردار کوئی غلط گل کرے اپنی زبان نو اندر رکھو نہیں تا وہ تھوئی کھچنا مانگے جتھوئے لکھ لے گی خبردار ایدھر گل نہیں کرنی ایسی موجود ہے ساڑھے بارے گل کر تے پھر ایسی بھی گلتا سانگے جنہ دی سیاست گٹیاں تو بوٹا تھا اور بوٹا تو گٹیاں تھا کیوں سانوں کرنا کرنگے اور سانوں کرنگے مال بھی بھی گیا ہے میں کہا جڑے لگے ہو پینر ادھروا دینا بوٹ کو ہزت دو بوٹ کو ہزت دو کہ جو لگے ہوئے پینر ادھروا دیتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے کہتے ہیں جی مذہبی جبات نے ایسے کیا میں نے کہا الحمدللہ سی دینی ہاں کہ نہیں ہے اسی بذبی ہاں الحمدللہ سی ہاں اور ایک او مذہبین جڑا کہندہ اسی غزت ایٹم پم سر دینا اسی ہاں دینی اسی کہندے ہیں جے ہندہ ساڑے آتے تو تا سٹنا سی کہ نہیں پتا سٹنا سی ایسا سٹ دینا سی کہتے ہیں انہوں لگ پتا جانا سی اور کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت یہ دینی جماعت مذہبی جماعت کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت میں نے کہا اقبال کہتے ہیں اگر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے تو اگر یہ دینی اور مذہبی نہیں ہیں اگر یہ دینی نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی جماعتیں ہیں ساری باقی آئندہ کے بعد ان کو پکارا جائے چنگیزی جماعت پی ٹی آئی کیونکہ یہ دینی تو نہیں ہے اور علامہ اقبال مفقر پاکستان جس نے پاکستان کا تصور دیا ہے اس کے کال کے مطابق اگر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو یہ ہوئی چنگیزی جماعت چلو اور تھوڑا ورجن نیا کرتے ہیں نون لیگ ہوئی حلاق ہوئی جماعت اور جناب آگے دوسری جماعتیں ہوئی یزیدی جماعتیں کیونکہ جناب دین سے جن کا تعلق ہے وہ تو حسینی ہے نا کہ نہیں پھر حسینی جماعت ہوئی ہماری حسینی جماعتیں ہوئی دینی تو یہ ہوئی یزیدی عام ہوئے دینی تو یہ ہوئے جناب چنگیزی بس اتنی سی بات ہے اور رئی پاکستان کی معیشت کی بات تو جس طرح اس وقت آئی ایم ایف کا کردار پاکستانی معیشت کے لیے ہے اسی طرح کا کردار اوائی سی کا فلسطین کے لیے ہے یعنی انہیں مزید تباہ کرنے کے لیے ان کے مزید جذبات کو تھنڈا کرنے کے لیے ان کے مزید جناب چیزوں کو ہلکا کرنے کے لیے اقبال کہتا ہے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ میں جانتا ہوں وہ آدش تیرے وجود میں ہے اور اگے اقبال سارے انہوں کہندہ اس تاؤن اسلامی مردینوں کہندہ تیری دوہ نہ جنیوہ نہ لندن میں کہندہ تو نسلس جانا قوام میں متحدہ کا اجلاس ہوا اور جناب بغیر کسی فیصلے کے بغیر کسی بات کے مؤخر کر دیا گیا میں نے کہا ایک اجلاس بلاؤ ہم نے تو کہا ہے بلاؤ ایک اجلاس ہے اسلام آباد میں بلاؤ تیرے پانچ منٹ دے دیو سارنو بھائی قوم بھی کھڑی ہوگی کے نہیں کھڑی ہوگی قوم تیار ہے کے نہیں ہے ایار قوم تک ہو جا انتا چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیار ہیں انتا جناب دھارچ بیٹھی ہیں بہنمہ بھی تیار ہیں اور جناب ہر چیز تیار ہیں لیکن اقبال کہندہ ہے اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا بہنکہ اللہ میں کی کرا میں نے نستاون اسلامی ملکانو دیکھ رہے ہیں نا دیچے رہے ہیں جی طرف کہ کچھ فلسطین واسطے عملن کرنگے لیکن یہ تابوت اور جناب کفن بھیج رہے ہیں اور کفن بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد ان گاڑیوں میں اسرائیلی فوجی بھر کر بھیج رہے ہیں غداری کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ غزہ کے ساتھ اور اہلیان غزہ کے ساتھ اے غداروں اگر تم ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے ان سے غداری تو نہ کرو یہ غداری کرنا تو شیوہ یہود تھا انہوں نے خندق کے موقع پر غداری کی اور اکبال کہتا ہے اور تمتن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اکبال کہنا تیری دوا نہ جنیوہ نہ لندن میں کہ افرم کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے اور بغدادی صاحب آگے آئیں وہ لسٹ لے کر آئیں میرے سامنے میں نے وہ خریدنا بھی جناب وہ لانتی مصنوعات نہیں سامنے سنی میرا دل کرتا تھا یہاں رکھ کے ٹھوکر ماروں سب کو اور امت مسلمہ کو کہوں ہم جی لیں گے یار کوکو گولا کے بغیر بادہ کرو نہیں نہیں ڈھیلا بادہ نہیں جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو اس کو حرام سمجھتے ہیں اپنے اوپر یہ لاؤ یہ جناب ساری چیزیں یہ جناب ساری چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں کہتے ہیں جی بیٹا نقصان میں اگر آڑ گئی نقصانیت سانو غزہ دے بچے اپنے بچے ہیں ناوی پیارے ہیں سانو فلسطین دیاں ماما اپنیاں ماما ناوی پیارے ہیں اور سانو جناب فلسطین دیاں بینا اپنیاں بینا ناوی پیارے ہیں اے جناب ترک ہی کوئی نہیں کوئی بات نہیں آپ نے حضور نے فرمایا تھا خجور ان کی معیشت ہے ان پر قبضہ کر لو ان کو نقصان بنچاؤ خیبر کے یہودیوں کو حضور نے فرمایا آج ہم اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جناب پہلی ضرب ان کو دے رہے ہیں لڑنا اپنے کسی سے نہیں ہے لیکن پاؤں بھی پڑنا پڑے نہ کسی کا اس کے ہاتھ میں اس کے موں میں ایک بھوٹ چلا بھی کیا ہو اسے کہا یار کولی کر واپس اس کو رکھ دے اسے لے لیا اسے کہا واپس پھینک دے بس ہم پر حرام ہیں اب اس وقت تک حرام ہیں یہ ساری چیدیں جب تک کوئی صلاح الدین عیوبی کی کسی صلاح الدین عیوبی کے غلام کی قیادت میں ہم بیت المقدس میں جمعہ نہیں پڑتے یہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ایمان سے پوچھ کر کرنا ہے یہ صحابہ خجورہ دیا اگر صحابہ خجوروں کی گٹنیاں کھا کر بدر جا سکتے ہیں اور پتے کھا کر شیبیں ابھی طالب کٹ سکتے ہیں تو پاکستان کی زمین ابھی سونا اگلتی ہے پاکستان کے اندر اللہ نے ہر نعمت کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر گندو مناہ چاول ہر چیز موجود ہے ہم نہیں پیئیں گے ہم پاکستان کے لوکل پرانٹس کی اور جب ان کی پرموشن ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ان سب کی پرموشن ہو جن کا نام نہ لے سکو ان سے معذرت میں دوبارہ لینے کے لیے تیار ہوں یہ گورمے والوں کی ہو یہ نشت والوں کی ہو یہ جتنے مسلمانوں کی ہیں ان کو پیو ان پر اب لانت بھیجو اس کو کو گولا پر بھی آت اوپر کر کے گھاو جنہاں بے باری باری دل ناڑ گال کرنی اے ناوے نہ خود پینی نہ اپنے دوستانوں پین دے نی نہ اپنے گھرہ لینوں پین دے نی نہ اپنے تعلق دارہ نو پین دے نی چل دے روڑتے بھی لڑنا نہیں کسے نہ جا کے کوئی مکڈونلڈ بیٹھا ہوں پیرنس بے جا انہوں کیا یار چھٹ مکڈونلڈ نو تینوں میں آپ کو سر تے حضور گلو پیالا لے کے تے مانگا چھٹے گلو ہاں جی آئندہ کے بعد مکڈونلڈ بھی بھائی سائی کار کے ایسے نہیں مکڈونلڈ پر بھی وہ مسلمان جو کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے اللہ کی قسم آپ انویسٹمنٹ نکالو رب سے سودا کرو اگر سوک ہونا نہ ہوئی تو ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے لیکن نیت سے نکالنی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بیت المقدس کے لیے بائیکارٹ کر رہے ہیں وہ کیا کیا تھا جناب جب کہا سرمد اپنا سر اٹھا کر چلا تو اس نے کہا اورنگزیب آج دیلی اُلٹ جائے گا اورنگزیب نے کہا حضور دے نہ دے دیلی اُلٹ دا دے جاوے پورا دیلی اُلٹ دا دے جاوے حضور دے نہ دے کہ جناب ایتنی جی معیشت کی حیثیت ہے اور جناب اللہ اپنے خزانے کھول دے گا سودا کر کے دیکھو جس جس دل دے وچ انویسمنٹ ہے سودا کر کے دیکھو میں تمام چھوٹے بڑے گلی دیکھو کہ تو لے کر بڑے بڑے سپر مال اے امتیاز آلے اور اے بڑے بڑے امتیاز والے اور جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ہائپر والے اور جناب یہ سٹی والے اور بڑے بڑے مارٹوں سے کہتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کر امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے فلسطینیوں پر بم برستے رہے ہم ان کی مدد کو نہیں ابھی پہنچ سک رہے اور قیامت والے دل پوچھ لیا جائے یہ تُو نے جو بوتل پی ہے اس سے اتنے پیسوں سے فلسطین کے بچے کا بھیجا نکلا ہے جواب دے اور جلیو اوے حضور کے غلاموں ذرا خیال کرو اگر بکری کا بچہ پیاسہ نیر فراد پر مر جائے فاروق آزم سے پوچھا جائے گا غلطی بھی نہیں ہے ویسے مر جائے پیاسے مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے اگر فلسطین پر کوئی گولی بھی چل گئی ہم کیا موگ جواب دیں گے حضور کو کیا جواب دیں گے حضور نے فرمایا تیر بنانے والا بھی جنت میں جائے گا تیر پکڑانے والا بھی جنت میں جائے گا تیر چلانے والا بھی جنت میں جائے گا یہ سارے جنت میں جائیں گے اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے جو گولی بنی وہ پگڑائی گئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں ان فوجیوں نے چلائی فلسطین کے مسلمانوں پر اور ان سے جناب خواردار خون نکلا یہ سارا ذمہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا لہذا میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کے برینڈ کا ایسے پیس کوٹ پہن کر روڈوں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ یار یہ خریدو یہ چھوڑ دو اور یہ جہودیوں کا جناب مال چھوڑ دو سارے غور کرو بھائی مکڈونل پر بھی ایسے نہیں دل سے جو کھایا ہے ہم نے جو کچھ میں نے آپ نے سب نے جو کچھ اس میں سے کھایا ہم اللہ کی بارگاہ میں پر آتھ کرتے ہیں تو دل سے توبہ کرتے ہیں مکڈونل پر بھی یونی لیور پر بھی ایلی جو پر بھی بالز پر بھی اوریو پر بھی سلائس پر بھی لیز پر بھی سرپیکسل پر بھی ملک پیک پر بھی لپٹن پر بھی کی اپسی پر بھی ہیڈڈن چھولڈر پر بھی نیٹو پر بھی کولگٹ پر بھی سیری لیک پر بھی اور جناب جیلٹ پر بھی ایک وفینہ پر بھی ٹین پر بھی پیپسی پر بھی ڈالڈا پر بھی کورکورے پر بھی رفاہن پر بھی پیزا میکس پر بھی اور جناب لیمن میکس پر بھی آج ہماری مائیں میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں اپنے گھروں میں یار ہم تھندے برتنوں میں کھا لیں گے اضہور نے فرمایا مومن کا چھوٹا شباہ ہے اور اگر کسی کو نہیں یقین گھر میں سے جو سب سے بچا ہوا کھانا مہمانوں کو کھانا ہے وہ کینسر کے اتراب اسپطال میں جا کر وہ مریض کو کھلایا اگر ٹھیک نہ ہو ہم واپس جناب دینے کے لیے تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی آج ہاں جی اور یہ ساری چیزیں سب سے پہلے جناب لیمن میکس آج ہاں جی لیمن میکس آج ہماری بہنیں بیٹیاں ساری قوم کی آج اپنے کچن سے گھروں سے اٹھا کر باہر نکال دیں پکی بات ہے پکی بات ہے آج کے بعد ہمارے پیسوں سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوگا اور جناب یہ پمفلٹ ہے یہ کسی نے لیے بغیر بٹ رہے ہیں آپ نے جانا نہیں ہے سب نے لینا ہے اور اس کی کرانی ہے کاؤپیاں اور پورا ہفتہ اس کا بائیکارڈ بنانا ہے یہ پہلی ضرب لگنی چاہیے میں کہتا ہوں یہ تو دور کی بات ہے وہاں سے دوڑتا ہوا صدر ہمارے ان جناب پاکستانی ذمہ داران کے پاس آیا کہ یہ کیا بن گیا ہے اور یہ صرف یہ نہیں انشاءاللہ ہم اس کو عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کرائیں گے اور جناب انگلیش میں بھی کرائیں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں گے کہ جناب اس کا بائیکارڈ شروع کریں یہ ہفتہ پورا بائیکارڈ منانا ہے ہر چیز کا بائیکارڈ جو جو اس کے پر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں اور یہ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی مشکل جب یہودیت کی لانت سے اور ان سے جناب ہمارے پاس سے جو پیسے جاتے ہیں وہ سارے کیا ہوا یار وہ کہتے ہیں بابا جی کہتے تھے ان کی جو ولیتی توپیں کام کرتی ہیں ہماری اس سے زیادہ تیسی بندوق کام کرے گی اگر کسی کو یقین نہیں تو ہمارا تیسی سابن ان کے جناب یونی لیور سے اچھا کام کرے گا انشاءاللہ اور جناب ان سے نور نہیں آتا آپ نے ایک دفعہ مدینہ پاک کی طرف مو کر کے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کے لئے کیا کہا تھا میں سارا کچھ پھینک رہا ہوں اور باہر نکال رہا ہوں آپ نے ہمارے لئے ہماری شفاعت کرنی ہے اور حضور امت پر کرم کیجئے نظر کرم کیجئے ہم سے جو ہو بن رہا ہے ہم کر رہے ہیں امت کو کوئی صلاحوتی ویوبی دے دیجئے کوئی تارک بن جاد دے دیجئے کوئی موسیٰ بن نصیر دے دیجئے کوئی محمد بن کاسم دے دیجئے کوئی محمود غزنوی دے دیجئے کوئی فاروق آدم کا غلام دے دیجئے کوئی خالد بن ولید دے دیجئے ہاں حضور امت کو یہ سارے عطا فرمائیے اور نام تو انہوں نے بڑا پیارا چنیا ہے طفان و لقصہ میں کہ ابھی ابو بیدا آگے کیا ہے ابھی کوئی خالد بن ولید پیچھے ہوگا ابھی کوئی مصنع پیچھے ہوگا ابھی کوئی کاکہ پیچھے ہوگا اور ابھی کوئی درار پیچھے ہوگا ابھی یہ سارے لائن میں ہوگے اور اس پمفلٹ کو بائیس نومبر سے لے کر انتیس نومبر تک یوم مزمت بنانا ہے بائیکارڈ بنانا ہے اور ہر مارکیٹ میں جانا ہے ہر کھوکے کے والے کے پاس دکان والے کے پاس کہا اللہ کا باستہ ہم گناہگار ہیں لیکن لڑنا نہیں کسی سے وہ آگے شکایت لگائے نہیں لڑنا نہیں کسی سے وہ نہیں مانتا اسے اتنی بات برور کہیں انہیں کہا پھر ایسے ہی فلسطین پر بمباری نہیں ہو رہی تیری جیب سے پیسے جا رہے ہیں جن سے اسرائیل فلسطین پر کھا کر کہنا کہ تُو چاہتا ہے شام کو ایسے بھون دیے جائیں سارے اہلِ غزہ تو جناب تُو یہ کرنا ضرور کرنا اور میں یہ کہتا ہوں یہ پمپلٹ جا کر پارلیمنٹر کے جناب سارے جو پرانے ہیں آپ اس مہم کو ایسے چلائیں کہ ہر جناب پارٹی کا ایم اے اور ایم پی اے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بائیکارڈ کرو اس کا بائیکارڈ کرو اس لیے کہ ہر تروازے پر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہماری بات ہوئی ہوئی ہے اور جناب ہم نہیں آنا ہے اگلیں کوٹ کوٹ کے دھونک اٹھ دیتا تُو سی اے گل کر دی اور جڑا اس طرح بائیکارڈ منائے گا اور جناب جڑا قوم پوری نتیار کرے گا اسی اُس دینال کھڑے ہوں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور فلسطینیوں کے نام ایک عربی کا پیغام ہے نحن الحاضرون بقلوبنا نحن الحاضرون بقلوبنا وارواحنا لمسادات الاشقاء الفلسطینین اذا آلنت الحکومت الباکستانیت الجهاد فاعلن انساد حسین ردوی امیر حرکت لبیک پاکستان بفضل اللہ ورحمته وفضل الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم انني وحزبی باكمله سنكون في الصف الاول لمساعدة الاشقاء الفلسطینین بازن الله ایها الحضور الكرام اننا نعاهد اننا نعاهد مدى الحياة مدى الحياة اللہ ننسى دماء شقائنا الفلسطینین اشقائنا الفلسطینین وشوتائهم وطدحیاتهم العظیمت ونعاهد اننا نستخدم منتجات منتجات اليهود واعوانهم طوال حیاتنا وسوف تستمر مقاطعة مدى الحياة خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود اس کے بعد تو ان کو بتانا ہے کہ ہم حاضر ہیں میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر جناب حضور کے غلاموں کی ضرورت پڑے تو ہم سارے حاضر ہیں فلسطین کے لئے اب لگائیں خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود خیبر خیبر یا یہود یا یا ڈلے پہ گئے حضور جناب بابا جیلی بارگاچ اے جناب بڑا ٹیم ہے اسی عجیب مزار شریف سے دعا بھی کرنی اور جناب ابھی بڑے کام ہے ابھی گفتگو بھی آپ سے اور کرنی ہے درہا ٹرڑا کر کے نالا لگائے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سے اور گفتگو کریں خابر خابر یا یہود خابر خابر یا یہود اینڈ کر کے حضور کے غلاموں کا اور کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ آج ہم پاکستانی معیشت کو پہلا دینے لگیں جا کر دیکھ لینا یہ جتنی جناب امپورٹنٹ پروڈکس ہیں جتنی یہودیوں اور نصارانیوں کی طرف سے پروڈکس ہیں آج کے بعد انشاءاللہ حضور کے غلام اس کو استعمال نہیں کریں گے مسلمانوں کے پاؤں پڑھ کر مومنوں کے پاؤں پگڑ کر بھی چھڑانا پڑا کہ یار چھوڑ دو خدا کے باستے خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو اور محمد عربی کے دین کی طرف آؤ اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میں تمام پاکستانی کاروباری حضرات کو کہتا ہوں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نیا صبح و شام پیدا کر اور ان کے مقابلے میں چیزیں لاؤ تاکہ پاکستانی اور امت مسلمہ پوری امت مسلمہ یہ بھول جائے کہ یہ کیا ہوتے ہیں وہ کہیں جو چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے ایسی تو ہوتی کسی کی نہیں ہے جو جو الیکشن لڑ رہے ہیں درہا ہاتھ کھڑا کریں جو جو الیکشن لڑ رہے ہیں سارے اندر باہر جتنے بھی ہاتھ کھڑا کریں جڑے جڑے انہوں ووٹ دیں گے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں حق بھی آپ نے لینا ہے اور آپ نے خالی ووٹ می دینا سپورٹ بھی دینا ہے نوٹ بھی دینا ہے اور اپنا حق بھی لینا ہے اپنا حق بھی اپنا حق بھی کیسے لینا ہے بیرہ دینا ہے کیسے دینا ہے پیرہ دینا ہے اس وقت تک نہیں جانا گھروں میں جب تک کہ امیدواران جیت نہ جائیں یہ امید واران ڈلے جے بولے ہو اس وقت تک گھروں میں جانا نہیں ووڈکاست کرنے کے بعد جب تک یہ اعلان سرکاری طور پر نہ ہو جائے کہ تحریک لبیک یہاں سے بھی کلین سویپ کرتے ہوئے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی لے کے میں توہید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے نہ فیض آباد سے ناکام پھرے نہ وزیر آباد سے ناکام پھرے نہ کوٹ لکپس سے ناکام پھرے نہ کیمپ جیل سے ناکام پھرے نہ جناب جیلم جیل سے ناکام پھرے اور جو اڈیالہ ہیں وہ تو پھرے ہی پھرے جو اڈیالہ ہیں وہ تو وہ تو ناکام پھرے ایک بات کہتا ہے لے کے میں توہید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بارِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بابا جی کے نظریات پر اصولوں پر اور جناب حالات ہمیں نہیں پتا ہوتا حالات کیسے ہیں حالات جتنے بھی سختوں بس حالات جیسے بھی ہوں سختی ہو یا رنی ہو امن ہو یا جنگ ہو بابِ رزوی کے سنگ ہو امن ہو یا جنگ ہو امن ہو یا جنگ ہو ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے تو ڈلی ڈلی سنگ ہے پتہ لگ امن ہو یا جنگ ہو 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 آمن ہو یا جنگ ہو بابا رجلی کے سنگ ہو آمن ہو یا جنگ ہو آمن ہو یا جنگ ہو